اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ ینہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کانا سے آگیا ہے یہ اس میں سے ایک تہائی باہر سے آیا ہوگا یہ دو تہائی تو سارا گلستان کالونی کا ہے ان کے قدم باقی پانچ نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ آٹھ دن نہیں رہتے کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کی ہوا کے تنوں تن اپنے پھپڑوں میں لے جاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھ میں دن اللہ کے دیوہ نور سے دیکھتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن تاروں کی جھل میں لاہر سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اپنے بی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس پتھر دل کو کیا ہوا کیا نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی یہ کیوں ویران ہو گئے ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں عطاللہ شاہ بخاری کا کرتے تھے اے ہندوستان والو تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو سبا بن جاتی میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے میں دریاؤں کو سناتا تو توفان تھم جاتے اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی تغیانی رک جاتی پتہ نہیں تم کس مخلوق کس چیز سے بنے ہو کس خمیر سے بنے ہو تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے پتھر ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے پتھر بھی اللہ کی حبث سے لرستا ہے اور کانپتا ہے پر تم کون سے انسان ہو کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ پانچ دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ السلام ایک تھانے دار پکارے گلستان کا لومی کا کہ تمہارا سمن ہے آجاؤ تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں پانگ دفعہ پکارے اور کانوں پہ جونہ رہیں گے اور آٹھ میں دن مسجد کو آ رہے ہوں کیا آٹھ میں دن کھانا کھایا ہے کیا آج ہی پانی پیا ہے کیا آج ہی چائے پی ہے یہ ایسی جفاہ اپنے آپ سے کرتے شیطان سے کرتے ملک و مال سے کرتے اپنی دکانوں سے کرتے یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے جس زمین پہ سجدانہ ادا ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے شیطان نے کوئی زنا کیا تھا کوئی قتل کیا تھا کوئی شراب پی تھی کوئی جوا کھیلا تھا کیا کیا تھا کوئی شرک کیا تھا شیطان سجدے کا انکار ہوا ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لئے مردود ہو گیا عثمت سلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں پانچ دفعہ بیسیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے آرام سے چائے پیتا ہے اور آرام سے کہہ کہہ لگاتا ہے اور آرام سے اخبار پڑتا ہے آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لئے مردود ہوا جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا پھر زہر کے سجدوں کا مزاک اڑایا پھر آسر کا مزاک اڑایا پھر مغرب اور عشاء کا مزاک اڑایا گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے پھر یہ بھی نماز کا مزاکی ہے اور آٹھ میں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا آٹھ دن جس نے اتنے سجدوں کو انکار کیا وہ اس بات سے نہیں درتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے تو کیا ہوگا اس دن جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا آیا نہیں جاتا گرمی بڑی ہے سردی بڑی ہے اندھیرہ بہت ہے کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے کیا جہنم کی آگ بھول گئے کیا جہنم کے عذاب بھول گئے کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے وہ اللہ کا کلام بھول گئے وہ اللہ کا دیدار بھول گئے وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے یہ کیسا اسلام ہے یہ ایک ایسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں نہ بوڑے پر جون رہیں گے نہ جوان کو ہوش آئے نہ کسی عورت کو ہوش آئے نہ کسی مرد کو ہوش آئے نہ بازار بند ہوں ارے میرے بھائیو حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہر تالیں کی بیس بیس دن بازار نہ کھولے نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا نہ آپ کی عزت و عبرو پہ ہاتھ ڈالتا دن دہارے ڈاکے پڑے کیوں پڑے کہ ہم باغی ہو گئے ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی کیا جمعہ کے دن صرف اللہ بلاتا ہے یہ جمعہ میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے یہ کیسی وفا ہے اور ایسا وفاوں علی اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں سمندر بولیں مولا اجازت دے ہم چڑ جائیں فرشتے بولیں اے اللہ اجازت دے ہم انہیں حلق کر دیں اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا جس کا آٹھوں بزاروں میں جس کی شریعت کا مزاک اڑائے جا رہا وہ جس کوئی غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے نطفے سے بنے ہوئے میری غزہ کھا کر میرا رزق کھا کر میری ہواوں سے زندہ میرے پانیوں سے زندہ میری روٹی سے زندہ میرے دی ہوئے میرے دی ہوئے گوش سے زندہ میرے دی ہوئے نظام سے زندہ یہ میرے ہی منکر بن گئے پندرہ سو روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیلی نہ دے تو آپ کہتے ہیں چل چھٹی کر ہم کوئی اور رکھیں گے اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا آنکھوں میں چراغ جلائے کانوں میں فون لگائے دماغ میں برکی رویں دوڑائیں دل کو دھرکایا سارے بدن کز تا خون پہنچانے کا نظام چلائیا پھپڑوں کی فیکٹریاں چلائیں رگوں میں خون پہنچایا ہڈیوں کو غزہ پہنچائی اور آنکھوں کو غزہ پہنچائی بالوں کو غزہ پہنچائی زبان کو بولنے کی طاقت دی دانتوں کو کارنے کی طاقت دی دو وہاں نالیاں لگائیں سانس کی علک کر دی اور میدے کی علت کر دی اور وہاں پردہ لگایا جو غزہ مو میں جائے تو میدہ کھل جائے اور پھپڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے جو اللہ اتنی اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لکمہ آپ کے میدے میں جائے وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور میدے کی نالی کا مو کھولے اور غزہ کو مو میں سب سے گزار کر وہ میدے میں پہنچائے پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے اس کو توڑ کے آنٹوں میں پہنچائے پھر کروڑوں قسم کی فرکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے غزاؤں کو کھینچے پھرپڑے کو غزہ خون کو غزہ خون خود غزہ لے کے چل رہا آنٹوں کو غزہ دماغ کو غزہ ہڈیوں کو غزہ نوخن کو غزہ ایک نوخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں کیا میرے مولا کا نظام ہے یہ ہمارا قبرستان ہے مردہ سل باہر نکل رہے اور نوخن کی شکل میں باہر آ رہے پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے تھوڑا سا نوخن زیادہ کٹ گیا سارا دن سی سی کرتا ہے سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے یہی نوخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک نوخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے یہ جوڑ بنا دیئے سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے میرے بھائیو یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں ہے کوئی اکل میں آنے والی بات ہے کوئی سوچ بشار کی بات کہ پندرہ سو صرف دیئے اور اس نے چائے کی پیلی نہ دی تو نکال دیا اس نے گاگ کو دیل نہیں کیا تو نکال دیا اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے یہ زمین کس نے بھی شاہ کے دی اے میرے بندوں میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی دیکھو میں نے تمہارے لئے پھل نکالا میں نے ہی تمہارے لئے غلہ بھی بنایا اور بھوسہ بھی بنایا میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو کیوں میرے باغی بنتے ہو کس کس کا انکار کرتے ہو دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب رب المشرقین والمغربین میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں مغرب کا بھی رب ہوں شمال کا بھی رب ہوں جنوب کا بھی رب ہوں فبئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو خلق الانسان من سلسال کل فخار و خلق الجان من مارج من نار تمہیں مٹی سے بنایا جن کو آگ سے بنایا میری فبئی ایے آلائے ربکو ما تکذبان کیوں مجھے جھٹلاتے ہو کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی چلائے ایک کڑوہ ایک میٹھا بینہوما برزخ ان میں پردہ لگایا لا یب غیان تاکہ کڑوہ پانی میٹھے میں نہ چلا جائے اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوہ میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے نہ زمین کا پانی میٹھا ملے فَوِعَيِّ اَعْلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكِتْ دِبَانِ تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں پانی کو تھام کر رکھتا ہوں کہ تمہارے تین کون جیسے جہاز میرے ایسے محیب اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے تم سم مر جاؤگے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے نہیں سنتے ہو پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لئے حساب کتاب کا نظام چلانے والا ہوں اور میں ان قریب تمہارے لئے فارغ ہونے والا ہوں فبیئیے آلائے ربکما تکذبان کیوں جھٹلاتے ہو کیوں باقی بنتے ہو اے انسان ہوش میں آ اے جنات ہوش میں آ تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتن کددہان اور یرسل علیکم شوادن من نارن ونحاسن ونحاسن فلا تنتصران تمہیں آگ کی مار تمہیں پانیوں کی مار تمہیں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے فبیئیے آلائے ربکما تکذبان تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے ان کے چیرے کالے ہوں گے آنکھیں کیری ہوں گی ہاتھ بندے ہوں گے پاؤں جکڑے ہوں گے گردن میں توق ہوں گے فبیئیے آلائے ربکما تکذبان تمہیں پتہ نہیں ہے میری دوزخ بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جبٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے ہل من مزید ہل من مزید اے اللہ اور لیا اے اللہ اور لیا فبیئیے آلائے ربکما تکذبان تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں میرے باغی ہو گئے تم کیوں جھٹلاتے ہو یہ بھی سن لو ولی من خاف مقام رب بھی جنتان اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لئے بڑی آلی شان جنتیں ہیں فبیئیے آلائے ربکما تکذبان زباتہ افنان فبیئیے آلائے ربکما تکذبان فیهما من كل فاکہت زوجان فبیئیے آلائے ربکما تکذبان فیهما عینان تجريان فیهما من كل فاکہت زوجان متکعین على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فیهن قاصرات الطرف لم يتمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الیاقوت والمرجان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبیئی آلائے ربکما تکذبان کس رب ستم بغابت کر رہو جس نے تمہارے لئے ایسا گلستان تیار کیا ہے یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن مٹی ہی مٹی خاک ہی خاک دھول ہی دھول گرمی ہی گرمی آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے پانی بہتے ہوئے سائے پھیلے ہوئے درخت پھیلے ہوئے پھل بھرے ہوئے خوشے جھکے ہوئے پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے پرندے ارتے ہوئے پانی ارتا ہوا پانی بہتا ہوا بھوریں سجی ہوئیں غلمان کھڑے ہوئے تمہارا رب تمہاری خدمت کے لئے اور تمہیں کھلانے کے لئے اپنے دروازے کھولے ہوئے دربار لگائے ہوئے نبیوں کا ساتھ فرشتوں کا سلام غلاموں کا سلام اور فرش بشے ہوئے کالین لگے ہوئے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے جوانی ہمیشہ زندگی ہمیشہ محبت ہمیشہ زندگی کو زوال نہیں جوانی کو زوال نہیں حکومت کو زوال نہیں ہر طاقت عبدالعباد کی وہ ذرا دیکھو تو صحیح وہ دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایاداد رخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوش پکے ہوئے ہیں اور اوپر تو بیٹھا ہوا ہے تیرے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں تیری دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہیں وہ تیرے دائیں بائیں ہیں تو نیچے دیکھتا ہے تو جنت کی نہریں چلتی ہیں اوپر دیکھتا ہے تو باغا اور پھل چھکے ہوئے ہیں جھکے ہوئے ہیں پکے ہوئے ہیں فَبِعَيِّ اَعْلَىِٰ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانَ اب میں کیا کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس کس بات کا تم انکار کروگے آخر ہی کچھ شرم و حیاء چاہیے آخر ہی کچھ غیرت چاہیے میرے بھائیو اپنے اللہ کو راضی کریں جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی خیانت آگئی بددیانتی آگئی ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں وہ تو دنیا میں رہ گئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں پڑی ہے جا اٹھا کے لا وہ جہنم میں کیسے جائے تو فرشتے ماریں گے چل اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور چلتے چلتے دوزق کا سب سے خطرناک حصہ ہاویہ وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں بددیانت لوگ ہاویہ تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ذات بھی امانت کو کھانے والے لوگ ہاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگئے اس میں وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا اس کو اٹھائے گا کندے پہ رکھے گا پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا جب دوزک کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر ہاویہ میں جا گرے گا اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ پھر یہ واپس جائے گا پھر اسے اٹھائے گا پھر کندے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اس کے پھر فرشتے مار کے نیچے گرہ دیں گے جا لے کے آپ اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا اس کمانے سے توبہ کریں یہ کمانہ جہنم میں لے جائے گا اور ادھر دوسری سنو سیالمون اليوم من اصحاب الکرم ایک فرشتہ اعلان کرے گا آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں این الذین تتجافہ جنوبہم عن المضاجع کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑنے والے ہرے میرے بھائیو یہ نماز کی غفلت بہت بڑی حلاکت ہے میں کیسے سمجھاؤں میں تو جب بھی جمعہ پڑاتوں میں یہ مضمون ضرور بیان گا مجھے جب یہ مجمع نظر آتا ہے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ یہ آٹھ میں دن آتے ہیں اور باقی دن کہاں ہوتے ہیں یہ یہ کیوں نہیں سمجھتے ان کے آنکھ کیا ہو گیا ان کے کانوں میں ڈاٹ لگ گیا یا دل کے اوپر کوئی پردہ آ گیا یا میں کوئی عربی میں بات کرتا ہوں جو سمجھ میں نہیں آتی یا میں کوئی ان سے چندے کا مطالبہ کر رہا ہوں یا کوئی اپنی ذات کے لئے سوال کر رہا ہوں یا اپنی شخصیت کی دعوت دے رہا ہوں آج نماز عزت دلائے گی سب سے پہلا اعلان ہوگا کہاں آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے والے اور اللہ کے نام پہ خرش کرنے والے صرف نماز نہیں زکاة بھی دینی پڑے گی پیسہ ہے زکاة نہیں دے رہے پیسہ ہے اللہ کے نام پہ خرش نہیں کر رہے بھائیو اللہ کے نام پہ خرش کرنا سیکھیں اللہ کے واسطے اپنے آپ کو صدقی پہ لائیں اور اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھیں اللہ آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا صرف آپ کو نہیں آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا آپ اللہ کو کرزہ دے رہے ہیں کسی ایسے ایرے غیرے کو کرزہ نہیں دے رہے ہیں یہاں مسجدے والے چندے مانگ رہے بھائی مسجد کو چندہ دو مدرسوں والے چندے مانگ رہے مدرسوں کو چندے دو یہ تو مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد کے لئے چندہ مانگا جائے اور کہیں صندوق چیاں پھر آ رہے ہیں کہیں وہ جھولیاں ایسی مجھے شرم آتی ہے یہ کرنے والوں پر بھی میں کیا کہوں ان کی اکلوں پر بھی پردہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مخلوق کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں اور پھر ان مسلمانوں کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے کہ ان کو غیرت نہیں آتی کہ مسجد کے لئے جھولی پھیلائی جا رہی ہو اور یہ گھروں میں اچھا خاصہ کھاتے پیتے ہوں اور مسجد کے لئے جھولی پھیلائی جائے اور مسجد کے لئے صندوق رکھے جائیں اور ہر نماز کے بعد مدرسے کے لئے لوگ چندہ مانگ رہے ہوں یہ ایمانی اور غیرت کے خلاف مسلمان کی سخوت کے خلاف ہے کہ اس طرح اس طرح مسجد کے لئے جھولیاں پھیلیں اور مسجد کے لئے صندوق پھیلیں ہم تو اللہ کے نام پہ بے دھڑک لگائیں سِ اقیم السلا و آت الزکا ستا سٹھ دفعہ یہ حکم چلا ہے اور ہر دفعہ زکاة کے ساتھ نماز نماز زکاة زکاة نماز نماز زکاة زکاة نماز نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں نسبتا زکاة دینے والوں سے زکاة دینے والے تھوڑے ہیں پیسہ جاتو یہ جان جاتی ہمیں نہ دو اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے دیں اپنے غریب رشتہ داروں کو اپنے غریب پروسیوں کو آج جو صحیح دیانتدار تنخواہ دار ہے وہ بھی مستحق زکاة اگر وہ دیانتدار ہے تو اگر رشتہ رشتہ نہیں لیتا تو آج کا ایس پی بھی مستحق زکاة ہے میرے ایک دوستہ ایس پی کہنے لگا میں زکاة کا مستحق ہوں حالانکہ میں ملتان کا ایس پی ہوں کہ پندرہ نین میرے گھر میں کبھی سالن پکتا ہے کبھی نہیں پکتا اپنے اوپر صرف خرش کرنا بچے کو کھلونے کی خواہش تھی ایک ہزار روپے کے کھلونے لے کے دے دیئے کیا ظلم ہے یہ ہزار روپے کے کھلونے بچے کو لے کے دے دیئے کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ اس ہزار سے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا اور کسی کے غریب کا ایک ہفتہ گزر سکتا تھا تیرے کسی مسکین رشتہ دار کے گھر میں بھی کچھ سالن پک سکتا تھا رزق دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں جان دی تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں سجدہ جان کا حق ہے اور زکاة اور صدقات یہ مال کا حق ہے میں کب اپنے لئے مانگ رہا ہوں میں کہوں اللہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے اپنی بیویوں سے پوچھو سونے کی زکاة دی ہے دے ورنہ تو خود پکڑی آئی گی تیرا زیور تیرے لئے گنجہ سامپ بن کے تیری سامپ تیری زبان کو ڈسے گا ان کا میں نے تو بچیوں کے لئے سمال کے رکھا ہے اس کی زکاة دو پھر ٹھیک ہے ورنہ اسم کو توڑ کے اس کی زکاة دو یہ تو یہ مال پکڑوا دے گا کامت کے دن نماز نہیں چھڑا سکتی اگر زکاة نہیں دی اور زکاة نہیں چھڑا سکتی اگر نماز نہیں پڑی مسجد بنا دی پچاس لاکھ میں اگر خود نمازی نہیں تو یہ مسجد بنانا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا میرے بھائیو اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں ہم ایسے اندھے نہیں ہیں کہ جو بچے نے چاہا لا کے دے دیا جو بیگم نے مانگا اٹھا کے دے دیا نہیں نہیں ہم پہلے دیکھیں گے اپنے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سال ہے حضور سے مانگنے آیا آپ نے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ عثمان سے مانگنے گئے تو آگر بیوی پہ لڑ رہے کس بات پہ یوں کہہ رہا ہے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تو باہر آواز آ رہی بیوی کو کہہ رہا ہے اللہ کی بندیرات تو انہیں چراغ میں بتی موٹی ڈال دی وہ بتی ڈالتے تھے نا اس کی روئی کی تو تیل زیادہ جل گیا تو یہ کہنے لگے یہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا جو بیوی پہ لڑ رہا ہو کہ تو انہیں بتی موٹی ڈالی ہے تو یہ مجھے کہہ دے یہ دمڑی بھی نہیں دے گا جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی کہا وہاں سے آیا ہوں تو انہیں اندر کہا ایک تھیلی اٹھائی نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے نہ پوچھا کہ کونو تین ہزار دیرم اٹھا کے دے دیئے وہ حیران ہو کے کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ کہا کیا کہ یہ مجھے تو تو نے اتنے دے دیئے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہیں اور خود بیوی پہ تو لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں کر دی کہنے لگے وہ اپنی ذات پہ خرچ تھا وہ پھونک پھونک کے کرنا ہے یہ اللہ کو دے رہا ہوں جتنا مرضی دے دوں یہ تجھے تھوڑ رہے اللہ کو دے رہا ہوں تو اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر اور اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ پر اور میرے بھائیوں اپنی کمائیوں کو حلال پہلائیں اپنی اولاد کو اور بیمیوں کو سمجھا دیں کہ ہم تمہاری خاطر دو زخمے نہیں جا سکتے یہ ہم اس پر توبہ کریں اس پر توبہ کریں اور یہ آبادی ہر وقت ہونی چاہیے مسجد کی چلو کوئی جو جہاں سے بھی آیا ہے مسجد کیا دیوانوں میرے بھائیوں ہماری جماعت گئی تھی اردن میں انہوں سے 91 میں تو ہم اسرائیل کے بارڈر پر چلے انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سے آمد رافت بات چیت ہوتی رہتی ہے چونکہ کچھ عرب ادھر رہتے ہیں کچھ عرب ادھر رہتے ہیں رشتے داریاں ہیں تو کہ یہ یہودی یہودی ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور تمہارے جمعے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو ان کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمعے کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے اب یہاں فجر میں ڈیڑھ صف ہوتی ہے اور جمعے میں باہر بھی صفیں بنی پڑی چلو میں کہتا ہوں مان لیا ایک بٹا تین طبقہ باہر سے آیا ہے یہ دو بٹا تین تو یہیں سے اٹھ کے آیا ہے یہ کیوں نہیں ہر نماز میں آتا میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کریں اللہ کے واسطے میری پکار کو سنیں میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا رہا میں آپ میرا روزانہ ہر جو میں جب آتا ہوں میں یہی مضمون بیان کرتا ہوں میں روزانہ آپ کو نیا بیان سنا سکتا ہوں تین سو ساٹھ دن ہیں میں اللہ کے فضل سے آپ کو روزانہ نیا تین سو ساٹھ دن میں آپ کو تین سو ساٹھ نئے بیان سنا سکتا ہوں نہیں میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھتا اپنا دکھڑا میں روتا ہوں کہ پوری گلستان کالونی جہنم کی طرف جائے اور میں ان کا پڑوسی ہوں اور میں انہیں جہنم میں جاتا دیکھوں اور میری حائے نہ نکلے تو میں ڈوب کے مر جاؤں جلتا کتا ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس ہماری آنسوں نکل پڑیں چوہے کو ہم جلتا نہیں دیکھ سکتے اور میں اتنی شکلوں کو جہنم میں جاتا دیکھوں جس نے فجر آج نہیں پڑی اس نے اپور جہنم کو واجب کر لیا جو اب آئندہ اثر نہیں پڑے گا اس پر جہنم واجب ہو گئی پھر میں کیا مضمون بیان کروں کیا فلسفے بیان کروں اس لئے میرے بھائیو اپنی ذات پہ رحم کریں اپنے بچوں پہ رحم کریں اپنے گھر والوں پہ رحم کریں مسجد کی دور لگائیں اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ فرمائیں تاکہ یہاں بھی جہان بنے اور وہ بھی جہان بنے کیا زندگی ہے چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے پوتے پوچھتے ہیں اببہ دادا کی کبر کہاں ہیں اببہ کہتے ہیں بیٹا یہیں کہیں مل گئی پتہ نہیں کہاں ہے رہے آج تو اگلی نسل دادے کی کبر نہیں دیکھ سکتی ہم اس دنیا کی خاطر اللہ کے باغی ہو جائیں اس بے وفا جہان کی خاطر اللہ سے بغاوت کر جائیں جو ایسا مہربان جو ایسا کریم تو اس لئے میرے بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں یہی میری فریاد ہے یہی میری پکار ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ کوئی کام اللہ کی منشاہ کے خلاف نہ ہوگا اس کو سیکھنے کیلئے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ چلہ لگاؤ ہم کوئی کسی تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہے ہیں ہم خود تبلیغ میں جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں نکلو کہ ہماری توبہ پکی ہو ہمارے آمال درست ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو اللہ ہم سب کو ملکی تھوے کوئی خودتے سے پہلے